بسم اللہ الرحمن الرحیم بانون ہیں اور ایک بہت پرانے اور سیانے قسم کے وہ سیاسی کارکن ہیں ویسے ہوتے لیڈر بننے گے ہیں لیکن سیاسی کارکن ہونا ایک اپنی طرح پہ ایک عزاز کی بات ہوتی ہے رانہ صلی اللہ صاحب نے سر یوتھیاں دال کسی تو نہیں سیلا پریا یوتھیے کس طرح قابو آئیں گے یہ کسی کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کس طرح سے یہ قابو آئیں گے رانہ صلی اللہ نے اس کا حل نکال رہی ہے بلکہ یوتھیوں سے مجھے یاد آیا ان کا حل نکالنے سے پروگرام کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو جس قسم کا وائرس ہے چنگا بھلا بندہ ہوتا ہے اور وہ جناب دیکھنے میں چلنے میں بلکل صحیح ہوتا ہے عام روٹین کی باتیں ٹھیک کر رہا تھا جیسے عمران خان کی کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے اس کا چہرہ اس کی آنکھیں اس کا ہر چیز بدل جاتی ہے اس کے اندر ایک جنون کی یا ایک غصے کی کیفیت جو ہے وہ آ جاتی ہے تو یہ تو کوئی ذہنی مرض ہے تو اس طرح کیا کوئی سین ہونا چاہیے کہ جبلی ایچو یا جو کوئی ورلڈ ہے ہیلتھ آرگنیزیشن اس طرح کی اور کوئی ہیں ذہنی مراز پر کام کرنے والے لوگ جو ہیں اس کا کوئی مطلب دوائی تلاش کرو ساڑی قوم تھے بہت بڑی تعداد اس مرضہ شکار ہو گئی ہے حالانکہ وہ بڑی تعداد نہیں ہیں اگر میں غلط نہیں ہو تو چوبیس کروڑ کا اگر فرض کرنے ملک ہے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں کوئی کل ملا کے کل ملا ملوں کے کوئی تیس چالی لکھی ہونگے جڑے اس مرض کا شکار ہوئے لیکن پھر بھی یہ تیس چالیس لاکھ بہت بڑی بادی تیس ہے انہیں بڑے یوتیوں کے ساتھ ملک جو ہے نا وہ آگے کو نہیں جا سکتا ماضی میں جن ممالکہ میں یہ سارا اس طرح کا وائرس آیا وہ اگے نہیں بدے ایون امریکہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا یہ دیکھ لیں جو ٹرمپ تھا جو کہ عمران خان کا کزن بردر تھا اس کے دور میں بھی امریکہ جڑا ہے اوپ آجی اب اس کی ترقی کی شرعہ کم ہوئی تھی وہ بہت سارے معاملات میں پیچھے رہ گیا تھا ہونگ بابے وائیڈن نے بہت زور لانا پہ رہا ہے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے تو وہ یہ جو وائرس ہے سر یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے آہ لیکن رانہ سناللہ صاحب نے اس کا حل سر تلاش کر لیا رانہ سناللہ صاحب کہتے ہیں کہ جو نام نہات سیاسی اور آہ جو ایک کارکون ہیں اور ان کی نام نہات سیاسی جماعت ہے جو پاگلپن کا شکار ہے رانہ سناللہ نے بقیادہ پاگل کہہ دیا بقیادہ طور پر وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے صرف نفرت بغض فتنہ فساد اہی نادہ کام ہے اس طولہ وہ کام کوئی نہیں ان کا بڑا آسان حال ہے وہ کہتا ہے جی کہ جیسے سفر میں بزار میں کسی جگہ پر آپ کا سامنا ان عمرانی باولوں کا ساتھ ہو جائے یعنی وہ لوگ جو عمران خان کے عشق میں یا اس کے پھیلائے ہوئے وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ آپ کو کوئی مطلب آپ کی طرف غرانہ شروع کر دیں آپ کو کاٹ رہے کی کوشش کریں یہ دیکھیں جو الفاظ ہے نا یہ رانہ سناللہ کے ہیں میں انہوں نیجے کو کہہ رہے ہیں جو رانہ سناللہ کہیں جا رہے ہیں یہ اب آپ سمجھنے والے خود سمجھیں لکھ دیجئے گا خودی کہ آپ کو کیا سمجھ آیا گھراتے تو ظاہر جانوری ہیں نا کاٹتے بھی جانوری ہیں تو بل رانہ سناللہ سب کہہ رہے ہیں سر میں نہیں کہہ رہا تو کہتے ہیں اگر ایسی کو حرکت وہ کرے تو ان سے علجنے کی ضرورت نہیں ہیں دیکھیں آپ سڑک پہ جا رہے ہوں آپ کو کوئی پاگل ٹگر جے ہمارے یہاں پر نا شادمان ایک گول چکر کے پاس نا اکثر ایک مخبوط الحواس قسم کا شخص کھڑا ہوتا ہے بڑا موٹا سا تو وہ اس کے ہاتھ میں نا ایک رڑا ہوتا ہے یعنی ایک اٹھ پھڑی ہوں دی عدی کو انہیں اور دوسرے جو ہے نا ہاتھ میں اس نے ہاتھ آگے کیا ہوتا ہے یعنی یہ اس کا سین ہوتا ہے کہ ایک کا اتھنا مانگ رہے ہوندہ ہے دوجہ اتھنا اٹھ بھا رہے ہوندہ ہے جو گاڑی نہ رکے تو وہ اس کو جناب اٹھ مار دیتا ہے پیچھے سے قسمت ہے تڑی گڑی بچ گی بچ گی نہ بچ گی تے پھر شیشہ گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کو روک لے تو اس سے پچاس روپے مانگتا ہے اچھا اسے کو جناب سو روپے لیلو کہا نہیں ایب منو پجازہ نوٹ دے میں سو دا نہیں لینا یہ اس کی اپنی ایک مطلب طریقے کار ہے اگر آپ پانچ داس بیس روپے دے تا میں انہیں اٹھا تھی پھڑی ہوں دی ایس طرح کی جڑی نہ صورتحال وہ بڑھیں دی یہ جب کوئی یوتھی آپ کو اٹھ کر جو ایسے اگر آپ نوٹ کریں تو عمران خان صاحب کے بھی یہی کوئی حالت ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو کوئی موتی شہیدی پا جی میں نے وزیراعظم بڑھ سا ٹھیک ہے اور ہاتھی جو انہیں بٹا پڑھ رہا یعنی جس قسم کیوں گفتک کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا ملک کے خلاف جو چھوی جا رہی ہیں اس پائنوں کوئی احساس نہیں ہو رہی ہے کہ کتنا نقصان لوگ کا ہو چکے اور مزید کتنا ہوگا اور بس اپنی غلطے اڑے آیا ہے کہ میں تھے وزیراعظم بڑھ سا جو مرضی ہو جائے اس میں فسے ہوئے ابھی تک رہنہ صلی اللہ صاحب کہتے ہیں ان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں سر آپ کو علجنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو سمپل یہ کریں کہ موبائل نکالیں ان کی جناب آپ جو قابل شناخت چہرے ہوں ان کے ان اس طرح کی ایک ویڈیو بنائیں تصویریں بنائیں اور اس کو آپ جو سائبر کرائم ہے اس کو بھیج دیں یا آپ ٹیک کر دیں سوشل میڈیا پہ لگا دیں سیبر کرام کو آپ ساتھ ان کے ٹیک کر دیں ان کے خلاف بھرپور کاروئی رانہ صلی اللہ صاحب کہتے ہیں ہم کریں گے اور کاروئی وہ کہتے ہیں یہ کریں گے ان کے شناتی کٹ بلوک کریں گے ان کی جو ہے اپنا کیا اس کو کہتے ہیں ان کے خلاف آہ ایف آئی آرز درج ہوگی ان کو گرفتار کیا جائے گا اس طرح کی کاروئیاں جو ہیں وہ کی جائیں گی ویسے یہ ترکے کار بڑا موثر ہے فرنکلی اب میں آپ سے ارز کروں کہ اگر واقعہ تن کوئی بندہ ایسا ٹکر جائے تو انجی کرنا باندہ ہے ویسے مجھے ابھی تک کوئی نہیں ٹکرا مجھے کسی نے اس طرح کی باتیں نہیں کی ہیں نیچے آپ کومنٹس میں دیکھیں گے تو بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں تو ان کو میں مائنڈ نہیں کرتا کیونکہ میں اپنے ذہن کے اتبار سے بات کرتا ہوں لوگ اپنا اپنا ذہن اور تربیت بتاتے ہیں کوئی بات نہیں ان کا بھی حق ہے لیکن چونکہ ایسا نقبال صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے اس سے پہلے واقعہ ہوا سر آپ کو یاد ہوگا یہ نور علم خان صاحب کے ساتھ اس سے پہلے واقعہ ہوا وہ ایک خاتون ہے جو کہ جن کو خامخواہ حمزہ شباہ شریف کے ساتھ انہوں نے اسوسیٹ کیا حالانکہ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہ پہلے حمزہ شباہ شریف نالسی نہ ہوں نے لیکن ان کو اسوسیٹ کر کے اوچھے روٹی کھان گئی ہے ادھے جناب انہوں نے بنا آکے تھے وائرل کرتے اس طرح کے جو واقعہ تھے ان کو روکنے کا ویسے طریقے کا رانہ سنالہ نے بہت اچھا لبے آئے اب وہ ڈیبلی ایچو والے یا جو ادروائی جو ہے اپنا کو زینی مراز کے مالج یا ڈاکٹر وہ اس کا علاج کب تلاش کریں گے کب نہیں کریں گے رانہ سنالہ نے لب لے آجے میں آپ کو اب اس خبر کی طرف آنے لگ جس پہ میں نے کہا کہ جناب جنرل باجوہ کا نام آید شاہ مدک رشید صاحب بھول گئے وہ سا سر اس طرح بھول گئے کہ ایک دنیا ٹی وی کے ایک اینکر ہیں ان کا نام ہے فہد 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 جو ہیں وہ بڑا اچھا پڑا لکھا نوجوان ہیں اور وہ تماشا کے نام سے پروگرام کرتے ہیں انہوں نے ایک جلسے کے اندر جا کر شاہ مدک رشید صاحب کا جو ہے وہ انٹرویو کیا ہے اچھا پہلے تو شاہ مدک رشید صاحب بڑے زبردست طریقے سے بات کرتے رہے جب تک کہ لبی دبی جو کویسچن نہیں ہوں تھے تب تک جو اس طرح کویسچن تھے تب وہ بات کرتے رہے جیسے ہی فہد صاحب نے صافیان لے سوال کرنے شروع کی تے اور انہوں نے پوچھا کہ سر اب پہلے آپ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے دائیں سائیڈ پہ رہے ہیں اب آپ بائیں سائیڈ پہ رہا گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ کسی جنڈے پہ مجھے آپ کا جنڈا سمجھ آ رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں سر دیکھیں نا آپ جنرل باجوا کی جو باتیں ہیں اس پر آپ جو بھی انہوں نے کام کیے ہیں اس سے آپ ایگری کرتے ہیں تے شاہ مدک رشید صاحب چڑے گیا رنگ بھی جڑھانا چٹے تو تھوڑا جا پیلا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ نونلک کے جنڈے کے تیات ہیں آپ کو کسی نے بھیجا ہے اور آپ یہ اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں آپ صحافی ہیں آپ کا کام ہے کہ آپ صرف چیزوں کو یہ حقائق بتائیں فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے آپ کا چینل کیوں آواز نہیں اٹھاتا ان لوگوں کے لیے عرش شریف صاحب ہو گئے جو ہیں عمران ڈیاز خان صاحب ہو گئے سمی برائیم صاحب ہو گئے ان کے انہوں نے نام لیے اپنے قبیلے دے اپنی جماعت دے صاحب کینے نہ لیتے انہوں نے تو اس پر فہد نے بقیدہ کہا جی ہم مضمت کرتے ہیں تو فہد صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ دیکھیں کہ میں تو دنیا ٹی وی سے ہوں اور عیاز امیر صاحب اسی چینل سے ہیں ان کو مار پڑی ہے تو ہم تو ہر ایک کی مضمت کر رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں وہ عیاز امیر کو مار پڑی ہے دنیا ٹی وی کو نہیں پڑی یہ دیکھیں اس فرق کو سمجھ نہیں کوشش کریں کہ یہ شاہ ملکرش صاحب کس سطح پہ جا کے بات کرے ہیں ریس پہ یہ جس گلت ہویا اس صرف یتنی بات تھی کہ کیا آپ جنرل باجوا کے جتنے اقدامات ہیں اس پہ آپ ایگری کرتے ہیں تو اس پر وہ پڑی سطح ریس ہو گئے پھر انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں ہمارا کسی دائرے کے ساتھ الجنے کا لڑنے کا کوئی رادہ نہیں ہے ہر دائرے کا اپنا اپنے کام ہے اور ہم جو ہیں اپنا کام کر رہے ہیں ادارے اپنا کام کر رہے ہیں یعنی شاہ ملکرش جڑھانا انہوں سمجھ آگئی کہ کیمرہ ہونے تو اے بھائی باز نہیں آئے گا لہٰذا انہوں نے بات کو پلٹنے کی بھرپور کوشش کی پر جنرل باجوا کے اوپر جو ہے نا پائن دا سا چڑے آسی کیونکہ اگر اس طرح کا سوال عمران خان سے ہو تو وہ صاف کہتا ہے وہ کہتا ہے جناب ٹھیک ہے انہوں نے یہ جو ہیں اپنا میر جعفر ہیں مسٹر ایکس ہے مسٹر وائے ہے میر صادق ہے اس طرح کے وہ الزامان لگاتے رہتے ہیں شاہ ملکرش صاحب جو ہے نا ان کا آہ تتے پانی جانوں فلحال کوئی آہ موڈ نہیں ہے کوئی ان کا خیال نہیں کہ وہ اس طرف جائیں لیکن میں آپ سے ارز کرو کہ یہ آہ جو ہے نا شاہ ملکرش صاحب یہ بات درست ہے کہ وہ ہمیشہ پپس پارٹی میں رہتے ہوئے بھی اس سائیڈ پر رہے جو پپس پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار ایک کے انتخابات ہوئے آم انتخابات سوری وہ جن آہ کونسلرز کے الیکشن کیا بلدیاتی انتخابات نیا ایک سلسلہ شروع کیا تھا نئے ترکے سے تو یہ ملتان کے بنے تھے میر کہلیں یا نازمِ آلہ کہلیں ملتان کے اس وقت نازمِ آلہ کہا جاتا تھا یہ اس وقت نازمِ آلہ بنے تھے ملتان کے اور یہ صاحب جو ہیں پرویز مشرف صاحب کے بڑے نیڑے رہے اور یا ان کی انتظامیہ کے نیڑے رہے اس کے بعد بھی یہ مسلسل نزدیک ہی چلے آئے ہیں جنرل میں ہیں اس لیے مشکل میں ہیں کیونکہ آہ جو عمران خان ہے انہوں اسٹیبلشمنٹ نیڑے لاننوں تیار کوئی نہیں حالانکہ پائی بڑی کوشش کر رہے ہیں مطلب انہوں سے ہی دستا روزانہ گئے نمبر چار تھے جڑے نا ایلچی گئے انہیں اوہ داکیے گئے انہیں رکاس اٹڑا اگوپا آجی کوئی جواب نہیں آندا لہٰذا وہ آہ جو ہے نا یہ کہے کہ جناب میں تو صرف یہ بات کرتا ہوں کہ جناب آپ آئین کے تحت چلیں تو ویسے آئین دی گالوں نے قدی نہیں کی تھی آپ نوٹ کریں میں کئی بار یہ بات کیا جس کو مجھے کوئی ایک کلپ دو ہزار گیارہ سے لے کر دو ہزار بائیس آج تیرہ تری ہو گئی ہے اس تاریخ تک مجھے کوئی آہ عمران خان کا ایک کلپ دکھا دیں جس میں اس نے آئین کی بالا دستی کی بات کی ہو جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کی ہو جمہوریت کی بات کی ہے تنز کے طور پر سیاستانوں کو تنز اور تنقید کا اور نفرد کا نشانہ بنایا انہوں نے انہوں نے کبھی عوام کی بات نہیں کی جمہوریت کے انداز میں جمہوریت کو سٹرینٹھن کرنے کے حساب سے کبھی انہوں نے بات نہیں کی اب یہ جو لیکشن ہے زمنی لیکشن اس پر بھی جناب یہ شاہ مکرح صاحب جو ہیں یہ فرما رہے تھے کہ جناب اگر کلیر ہونا اپنا صاف شفاف انتخابات ہوں اور کوئی دھندلی نہ ہو تو ہم سویپ کرے گی بلکل سویپ کرے گی تحریک انصاف اور کوئی فیکٹر فکٹر اب کام نہیں کرے گا لوگ جو ہیں وہ مسلسل عمران خان کی طرف رغب ہیں نون لیک کے اوپر ہر گزرت دن جو ہے بڑا پاری پہ رہے ہیں اب یہ ظاہر ہے وہ سیاسی مخالف ہیں انہوں نے اس طرح کی بات کرنی ہے لیکن میں پھر ایک دفعہ گزارش کر دوں کہ میرے خیال میں پندرہ سے سولہ سیٹے یعنی چودہ سے سولہ چلے آسانی کے طور پر کر لیں نون لیک کو لیکے جانی چاہیے ان انتخابات کے اندر اور میری یہ گزارش ہے تمام یوتھیوں سے کہ سترہ طریقہ شام شے بجے کے بعد ٹی وی چینل لیکنے سے گریز کریں کیونکہ ریزلٹ آ رہے ہوں گے تو چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گی بہرحال یہ بات بھی آج مجھے ایک بندے نے کہی کہ بارٹ سب جیت گئے یہ دو 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 اردی لیڈ تو جیتے لاوری جیتے کی فیدہ بات تو ان کی ٹھیک ہے لیکن جیتے جیتے ہوں دی پائیں پا ہمیں ایک ووٹ دی ہوئے تو پا ہمیں ایک لکھ ووٹ دی ہوئے جیت جیت ہی ہوتی ہے اب جیسے کراچی میں ہوا وہ پی پی ٹو فورٹی ٹو تھا شاید یا ٹو فورٹی ہے اس کے اندر سوری این 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 ای ٹو فورٹی ہے شاید اس میں جو ایمکیم کے صاحب ہیں وہ کوئی باسٹھ تری سٹھ ووٹوں سے جیتے ہیں تو جیتے تھے جیتے گی نا یہڑا حریہ ہوتے قومی سمجھ نہیں مڑے گا بتو رہے میں نے وہ تو باہر بیٹھا آئے گا پائی تو یہ معاملہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ کیا ہیں کہ وہ آنے والا وقت بتائے گا اب میں آتا ہوں اس خبر کی طرح جس میں میں نے کہا نا گوگی فس گئی گوگی کھالا اور فراشزادی اور فراشزادی اور فراشزادی اور گوگی گینگ اور فر جی پیک سی پیک کی بجائے وہ جو سارا اس کام کا جو فرنٹ کے اوپر جو شخصیت کام کر رہی تھی مریم ناشیف صاحبہ تو کہتی کہ یہ جی پیک کا ایک حصہ ہے جو ظاہر ہے کہ جاتا ہے اپنا بنی گالا تک جاتا ہے انہوں نے تو بلکہ نام اس کا منی گالا رکھتی ہے بھائی ایسے مجھے یاد آیا جو ہیں اپنا مریم ناشیف صاحبہ ان کا میں نے رات جلسہ کا کلپس دیکھے ہیں یار بڑے پر میں جلسے کتے ہیں انہیں اٹھارہ ہزاری میں جو جلسہ ہوا فل جیم پیک تھا آپ جانتے ہیں جتنا حبس ہے گرمی ہے پھر بارچ ہوئی اسی کیچڑ میں لوگ کھڑے ہیں لیکن جیم پیک تھا سر بڑا بہت زیادہ بڑا جلسہ ان کا ایک ہوا ہے ریزلٹ ظاہر ہے پھر جو آنا ہے اوتے لوگا نے ووٹ پانے ہیں اوستارہ تریحنو پتہ لگے گا شامی شیوے تو بات بات کر لیتا ہوں میں فراش رادی کی فراش رادی جو ہے نا سر ان کے خلاف مقدمہ بقاعدہ درج ہو گیا پہلے گلنہ ہو رہی ہے سر اب مقدمہ درج ہو گیا اب وہ بقاعدہ گئی ہیں فاس آہ مقدمہ درج ہوا سر انہوں نے ڈیری اینڈ فوڈ کمپنی ایک بنائی اور اس کمپنی کے لیے انہوں نے سرکاری زمین لی جو ساٹھ کروڑ کی بنتی ہے اٹھ کروڑ دو میں میاں بیوینے لے لی ٹھیک ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کیوں اس لیے کہ اس وقت جو آہ پنجاب کی حکومت تھی جنہوں نے جنی تھی یہ زمین وہ سر آہ عثمان بزدار کی تھی تے اپڑے آتزا اوپر جو بیٹھے ہوئے تھے عمران خان صاحب تھے اور عمران خان جو ہیں جن کے مکمل کنٹرول میں ہیں وہ جناب ظاہر ہے کہ پیونی ہیں کہتے ہیں لوگ پیونی ہیں بشرا بیگم صاحبہ ان کے کنٹرول میں ہیں تے پنکی پیونی کی جان جس مینہ مینہ وہ ہے فراغ ہوگی یہ پورا ایک نیٹورک ہے ٹھیک ہے اس نیٹورک کی جو نیوکلیس ہے وہ ہے جناب فراغ ہوگی اور فراغ ہوگی کو پر مقدمہ درج ہو گیا انٹی کرپشن درج کر لیا اب دیکھتے ہیں کہ اس مقدمے کیا صرف میڈیا ٹرائل ہوتا ہے یا سرکاری ٹرائل بھی ہوتا ہے لیکن پہلے وہ کہتے تھے ان کے جو ایسن جمیل گجر صاحب ہیں ان کے ہسمن ہے وہ کہتے تھے کہ ساٹھ تے پہلے کوئی پرچت دے ہو سانو ریڈ ورنڈ جاری کرانٹ رہے ہو تو سر مقدمہ درج ہو گیا ہے ریڈ ورنڈ بھی آیا کھلتا جے ستارہ طریقہ کر لو بلکہ چلو چار دن ہو رلو بائیس طریقہ نکالنے تو بائیس طریقہ کے باسر ریڈ ورنڈ بھی بلکل میری اطلاعات کنفرم ہے کہ ریڈ ورنڈ جاری کروانے کے مکمل انتظامات ہو چکے ہیں صرف یہ پولیٹیکل تھوڑا سا وزیرالہ جو ہے نا وہ تھوڑے سے مزید سٹیبل ہو جائیں تو اس کے بعد دیکھئے گا کیا کیا چیزیں ایسی ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ دیکھنے والے جو ہیں ان کی آنکھیں پھیل جائیں گے اور سننے والے جو نا ایون یوتھیے اپڑے کنہ جنگلیاں دے لیں گے ایسی ایسی کرپشن کی ہو شروع بات داستہ نے جو ہے نا وہ عمران خان کی فرا کی آہ بشرا بی بی کی اور اس پورے دور کے جو اہم ترین لوگ تھے ان کی سامنے آئیں گی یہ میری اطلاعات ہے کچھ چیزیں مجھے معلوم ہیں بتا اس لیے نہیں سکتا کہ گالہ لیگ ہو یہ نا تو وہ پھر کو ہوربہ نہ پا لیں دے اس لیے فلال رازداری کی شرط کے پر مجھے کچھ سے بتائی گی تھی فلال نہیں بتا سکتا جیسے جیسے وہ چیزیں سامنے آئیں گی میں آپ کے سامنے رکھتا چلا جوں گا فلال کتنا ہی ملتے کے لیے بھی لاؤں